بڑا ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اس کی دیو ڈی لیبریشن میں یہ ہسٹری ہمیں جج کرے گی یہ ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا یہ ہم نے قوم اور ملک اور سب کچھ کیلئے کرنا اگر اسی بات ہے تو سب سے پہلی ہے کہ ہم اس کو دیکھے تو صحیح اس کو پہلے ایک ڈراپ پڑے تو صحیح سر ایک سوال آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماضی کے متعلق فیصلوس کو دیکھا جائے تو وہ حکومتی عہدے بھی اس کے علاوہ گورنر خیبر پختون خواہ عہدہ سمید متعدد عہدے بھی لیتے رہیں اتحاد کے ساتھ شمولیت کا تو حکومت انہیں ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کچھ عفر کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کیا آپ عفر کرے گی اگر کرتی ہے نہیں دیکھو مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ عفر کی کوئی نہیں کی ہے اور یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے سمٹیم آپ کو عفر بھی آ جاتی آپ کو عہدہ لیتی بھی رہتے ہیں یہ سیاست کا عیسہ ہے یہ ہے وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ پر بڑے قائم ہے کہ عدلیہ ریلیٹڈ پیکج جو ہے وہ ایک انیوزول قسم کا نہیں ہونا چاہیے جیجز کے ایکسٹنشن نہیں ہونے چاہیے عمرے نہیں بڑھنے چاہیے سپریم پورٹ کو آپ نچ نہ کریں سپریم پورٹ واحد آرگن ایسا رہ گیا ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھے گی اور جو قوم کی فنڈیمنٹل رائز کی پروٹیکشن کرے گی جو اس جمہوریت کی پروٹیکشن کے لیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ سے ریلیٹڈ پورنسٹنج جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز کو روٹیشن میں کریں گے ان کو ٹرانسپر کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ پر بڑا قدغن لگ جائے گا اس سے عدلیہ کمپرومائز ہو جائے گی اگر آپ جج کو اس کے کنسنٹ کے بغیر کسی جگہ ٹرانسپر کرتے ہیں تو یہ بالکل نامناسب ہے یہ غیرہی نہیں ہے اور یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے